اگر آپ کو بھی بار بار لیور جیسی پریشانیاں ہو رہی ہیں اور اس کے چلتے آپ کا سکن کا کلر داک ہو چکا ہے پیمپلز آنے شروع ہو گئے پیٹ میں کافی زیادہ پیمپلز ہو گئے ہر جگہ ریشز ہونے والی ہیں اور اس جیسی اور بھی کئی سارے پریشانیاں جو لیور سے آپ کے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو ہو رہی ہے تو آج کا ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے جس میں ہم بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنی لیور کو ڈیٹاکس کر سکتے ہیں تو سب سے پہرے جو لیور کی پرولم آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کا یورین آپ کو درش آتا ہے کہ آپ کی باڈی کے انٹرنلی کیا چل رہا ہے اگر مارننگ میں اڑتے ہی آپ کا یورین کافی ڈاک آ رہا ہے آپ کو تھرو آنٹ ڈا ڈے یورین کے ساتھ ایچنگ بھی ہو رہی ہے آپ کافی زیادہ لیزی فیل کر رہے ہیں بار بار آپ کو نید آ رہی ہے تو یہ کچھ سمٹمز ہیں جو آپ کو آرائز ہوتی ہیں آپ کی باڈی میں اور آپ کو یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ رائٹ ناؤ آپ کو اپنے لیور کو ڈیٹاکس کرنا ہی چاہیے اب جب بات آتی ہے ڈیٹاکس کیے اور سائٹ بائے ہم لیور کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو لیور ہماری باڈی میں سب سے بڑا آرگن ہے اور آرگن کے ساتھ وہ ایک گلینڈ ہے جو ہماری باڈی میں ملٹیپل فنکشنز کرتی رہتی ہے اگر آپ کچھ بھی میڈیسنز کھاتے ہیں کسی بھی پریشانی کو لے کر کے تو ان سب کا اینڈ پروڈکٹ یا اس کا جو ڈیٹاکسیفیکیشن یا کلینزنگ سسٹم ہے وہ آپ کے لیور میں ہی پریزنٹ ہوتا ہے ابھی آپ کو ریکوارمنٹ ہے لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا بہت زیادہ کوئٹیک ڈائیٹ ہے بہت زیادہ باہر کا فاس فورڈ کھانا ہے یا وہ ریگولر الکولک ہے یا بہت زیادہ سموکنگ کرتے ہیں درنگگنگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ٹی بہت امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان ٹی کے حالے میں ہر ایک ٹی میں تین الگ الگ انگریڈنٹس ہیں اور ہر ایک ٹی کا اپنے ایک الگ رول ہے جو فرست ٹی کے ہم بات کرتے ہیں یہ ٹی آپ کو ماننگ میں لینا ہے خالی پیٹ آپ میں لینا ہے ابھی کرنا کیا ہے آپ کو ایک گلاس پانی آپ لیں گے اور اس ایک گلاس پانی میں آپ نے کرنا کیا ہے جیسے ہم مارننگ کی ٹی کی بات کر رہے تھے تو مارننگ کا ٹی کا آپ نے کیا کرنا ہے اگر فریش روز آپ مل رہے ہیں فریش گلاب کے پتے آپ کو مل رہے ہیں تو وہ آپ اس میں ڈالیے اور نہیں تو آپ سوکھا گلاب کا پتے بھی آپ اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی آپ اس میں تقریباً ایک چمچ جتنا آپ سونف ایڈ کر لیں گے اور اسے کے ساتھ آپ اس میں چار الائچی آپ ڈالیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ آپ رات کو بھگو کے رکھیں گے اور صبح آپ اس کو اوبالیں گے اچھے سے اور بلنے کے بعد اس کو جب یہ ہاف رہ جائے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پانی کا کلر ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گا اور چینج ہونے کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ اس کو چھاننے کے بعد فیک کیے نا آپ اس کو اسی کے ساتھ کھائیے ابھی جیسے ہم نے اس کو اوبالتے ہوئے مشکل سے دو منٹ ہی ہوئے ہیں اور اس کا کلر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اپنے آپ یہ کلر اس کا تھوڑا سا گرینش کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے جب اس کا پانی آدھا رہ جائے تو آدھا رہنے کے بعد آپ اس کو چھانیے اور چھاننے کے بعد آپ اسی میں اس کے جو چھنے ہوئی چیزیں وہ دوبالہ ایڈ کیجئے اور پی جائیے جو چیزیں میں نے آپ دالی تھی گلاو جو ہمارا کچھ اس طرح کیا سے دیکھ رہا تھا آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر کمپلیٹلی چینج ہو گیا اور اس کی ٹی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور چھاننے کے بعد اس کو آپ پی جائیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹی کی یہ سیکنڈ ٹی جو ہے یہ آپ کے لنچ کے دو گھنٹے کے بعد کی ٹی رہتی ہے آپ دو گھنٹے بعد لیں گے اب اس ٹی میں کیا لینا ہے اس ٹی میں آپ کے پاس تین الگ چیزیں رکھی گئی ہوں گی جو سب سے پہلی چیزیں ہیں جو دکھنے میں آپ کو کالی مرچ کی جیسی دکھی گی بٹ اس کو ہم کہتے ہیں مکوئے مکوئے کا اپنے آپ میں آئیر ویدہ میں کافی اچھا ایمپورٹنس مانا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک فروٹ کی طرح ہوتا ہے جب یہ ڈرائے ہوتا ہے ساتھ میں آپ لیں گے مولیٹی مولیٹی کا آج کے ٹائم میں ویسٹرن ورڈ میں سب سے زیادہ انٹی انفلمیٹری کی طور پر یوز کیا جارہا ہے مولیٹی تیسری چیز جو اس میں آتی ہیں وہ آتی ہے آپ کے کاسنی یہ کاسنے کی بیج بھی کہتے ہیں کاسنے بھی اس کو کہتے ہیں ایکوال اماؤنٹ میں رہے گا جیسے ایکوال اماؤنٹ میں آپ نے یہ چیزیں بتائی تھی بیسے ایکوال اماؤنٹ میں یہ رہے گا سیم وہی چیز کرنا ہے ایک گلاس پانی لیں گے آپ اس کو بوائل کریں گے بوائل کرنے کے بعد اب ہاف رہ جائے گا کوشش کیجئے کہ آپ ان ٹی میں کوئی بھی ایڈیشنل پروڈکٹ ایڈ نہ کیجئے جیسے نمک چینی گولڈ جو اینڈ چیز ہے جو آپ کے سامنے ہیں یہ آپ لیں گے بیٹ ٹائم میں رات کو سوتے ٹائم چاہے آپ ان کو دودھ میں اوبال کے لیجئے چاہے آپ ان کو پانی میں اوبال کے لیجئے دونوں ہی طریقے سے اس کا فائدہ آپ کو برابر ملے گا اب اس میں آتا کیا ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ تین دانے آپ لے لیں گے کالی مرچ کے اس کے ساتھ آپ دو چھٹکی برابر لے لیں گے دھنیا سکھا دینیا لیں گے اور ایک موٹی الائچی آپ لے لیں گے تو ان تینوں چیزوں کو آپ ایک گلاس پانی میں اوبالیں گے اور اوبالنے کے بعد اس کو چھان کے آپ پیئیں گے تو یہ تین الگ الگ تی ہیں جو آپ ریگولر بیسس پہ اگر یوز کرتے ہیں اپنے لیور کو ڈیٹاکسی فائی کرنے کے لیے تو آپ کی باڈی میں بہت سی چیزیں ہیں جسے آپ بچ سکتے ہیں آپ کا لیور ہیلتھ دی رہے گا اور جب آپ کا لیور ہیلتھ دی رہے گا تو آپ کی سکن بھی کافی ٹون رہے گی اور بہت سی چیزوں سے لے کر کے آپ ریلیکس پیل کریں گے اگر آپ کو کچھ اور چیزیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ اس کو ہم کیسے بنا پائیں تو اس کے لیے آپ ہم پہ سمپر کیجئے ہم آپ کے باڈی کو سٹڈی کر کے آپ کی لیور کی کنڈیشن کو سٹڈی کر کے آپ کے باقی سمٹمز کو سٹڈی کر کے آپ کے لیے سپیشل آپ کے باڈی کی نیچر کے اکارڈنگ موڈیفائی کر کے ہم آپ کو کچھ اس جیسے باکسز میں پیک کر کے دیں گے جسے آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کیسے ہم کونسی جیز کتنی ماترہ ملے اس کی ٹینشن آپ کو بالکل نہیں لینی آپ ہولیسٹک سیون پہ آ کر کے مجھ سے سمپر کیجے میں ڈیٹیشن جگمیر سنگھ تھینک یو